47 رنز آن بورڈ کیے صرف 18 بالز پہ چار مرتبہ چوکے مارے سر ہاؤ ڈیو سی ہسیب اللہ ایننگ نہیں ہسیب اللہ کچھا پلئیر ہے جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کو ٹور بھی کروایا اور اس کو کھلایا نہیں گیا بنچ پہ بٹھائے رکھا باہر تو آج اس نے تھوڑی سی غلطی کی میرے خال وہ اپنی وگٹ پک جب جتنی دیر وہ کھلتا رہا اس نے سکور کیا جیسے ہی اس نے یہاں تو آپ کو بال پک کرنا آنا جب بال آپ پک نہیں کرتے تو پھر آپ مس کرتے ہیں وگٹ چھوڑ کے کھیلتے وقت آپ کو پھر بال ایکزیکٹ پک ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گرہ ہے اگر آپ اس کے آج آؤٹ دیکھیں تو وہ جب وگٹ اس نے چھوڑا تو بال اس سے تھوڑا سا دور تھا اور وہ اندر لیکس من کھیل گیا جبکہ وہ بال باہر تھوڑی سی باہر نکلی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مرحل یہ اس وقت آپ کو کرنی چاہیے جب آپ بہت ایکسپیرینس ہو جائیں جب آپ کو وکٹو میں سکور مل رہا ہے اپنی کریس پہ کھڑے ہو گے تو یہ چیزیں اس وقت ٹرائی کرنی چاہیے جب آپ چیز کہا رہے ہیں آپ کو بارہ کی ایوری چاہیے پندرہ کی ایوری چاہیے کہ آپ نے ہر بال پر ہٹ کرنا ہے تو میرے خیال وہ بڑا اچھا کھیل رہا تھا تو اگلے میچوں میں اس قسم کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اس میں ایک اور بھی سلیم بھائی اس کو چیز دیکھنی چاہیے کہ دیکھیں کہ 37 رنز اس نے کیا ہے صرف 17 اٹھارہ بولوں پہ اور اس کے بعد آٹھویں آور میں ہی آؤٹ ہو ابھی بارہ آور پڑے تھے تو یہ اپنی یہ سیننگ کو بیلڈ کر سکتا تھا سینچری میں بھی کنورڈ کر سکتا تھا اگر یہ ٹائم گزارتا پیچ کے اوپر تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں ہمارے ینگسٹرز کو اس کو دیکھنا چاہیے اور ان سے اگلے اگلے میچز میں سبق سیکھنا چاہیے